بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمزیڈ ایس یوٹیوب ویلا خوش آمدین کہتا ہوں ان دنوں میں سمرزار ویلاز میں کچھ گھریں جو آپ کے لیے لائے ہو اور ایمزیڈ ایس مارکیٹنگ نیٹورگ وہ گھر بک کر رہی ہے میں ذرا آپ کو سمرزار ویلاز کا تعرف کروانا چاہتا ہوں راولپنڈی شہر سے کتنا دور ہے عبادی کی کیا سچویشن ہے اور باقی تمام باتیں میں ایک ایک کر کے اس ویڈیو میں بتاؤں گا جو بھی شخص یہاں پہ گھر خریدنا چاہتا ہے اسے کیا فائدہ ہوگا اس سمرزار ویلاز کے چاروں طرف کیا ہے صدر سے یہاں تک فاصلہ کیا ہے اور یہاں زنگی کی کیا کیا سعولیاتیں وہ ساری آپ کو بتانے لگاؤں اور جب آپ وزٹ کریں گے تو آپ نے جو اس ویڈیو میں میں نے بتایا ہے یہ ساری کی ساری سعولیات آپ نے اسی طرح یاد رکھنی ہیں فاصلیں اسی طرح میر کرنے ہیں جیوگرافیکل میپنگ میں جو لینڈ مارک ہیں اسی طرح دیکھنے ہیں اس کے بعد آپ نے ضرور تصدیق کرنی ہے کہ سچ پہ مبنی اور رکائک پہ مبنی یہ ویڈیو ہیں آئیے آگے چلتے ہیں اور اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے یہ چینل ایمزیل ایس یوٹیوب ویلاک آپ کا چینل ہے یہاں پہ میں کیا کر رہا ہوتا ہوں آپ کی انویسمنٹ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں پراپرٹی میں لہٰذا آپ اسے سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور آپ لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویٹس ایپ پہ شیئر کریں میں بھی بہت سارے دوست کر لینا چاہتے ہوں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ضرور کمنٹ دیا کریں میں نے آپ نے کمنٹ بند کر کے یا ایڈن کر کے نہیں رکھے ہوئے آپ کے کمنٹ کی میرے پاس ویلی ہوئے ایمزیل ایس ٹی وی سبسکرائب کریں یہاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی پلوٹ کی تازہ ترین اپ ڈیٹ اور پروپرٹی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤں کی خبریں ملیں آئیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف ٹاپک ہے کہ سمرزار ویلیز میں ایمزیل ایس مارکیٹنگ و انٹوولپرز پرائیویٹ لیمیٹڈ آپ کے لیے گھر لائے ہیں پانچ مرلے کا گھر ستر لاکھ رپے کا ہے اور اس میں پچیس لاکھ رپے ڈاؤن پیمنٹ ہے چالیس ہزار رپیہ مہینہ کست ہے اور تین لاکھ پچاس ہزار رپیہ آفٹر سکس منٹ ہے اگر یہ تین سال کا پلان ہے اگر آپ یہی گھر سیم والا گھر آپ چھ ماہ میں پوزیشن لینا چاہتے ہیں تو پچیس کے بجائے پینتیس لاکھ رپیہ ڈاؤن پیمنٹ دیں گے اور چھ ماہ میں آپ کو پوزیشن ملیں گے اس ویڈیو میں میں پہلے سمرزار ویلیز کا تعریف کروانا چاہتا ہوں کہ سمرزار ویلیز کا ہے سمرزار ویلیز اڈیالا روڈ پہ واقع ہے اور سمرزار ویلیز کا صدر سے جو فاصلہ ہے وہ ٹوٹل چھے کلومیٹر ہے آپ میں سے جن لوگوں نے اڈیالا روڈ پہ سفر کیا ان کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہی صدر سے نکلتے ہیں تو دو کلومیٹر پہ آپ کچھاری پہنچ جاتے ہیں وہاں سے کچھاری سے چار کلومیٹر کے فاصلے پہ یعنی کہ آپ اڈیالا روڈ پہ آتے ہیں سب سے پہلے فائیو او ٹو آپ آتا ہے فائیو او ٹو ورکشاپ آتا ہے اس کے بعد فائیو او ٹو کے ساتھ ہی اسکری آتا ہے اسکری کراس کرتے ہیں خاجہ کارپریشن آتا ہے خاجہ کارپریشن جو آپ کراس کرتے ہیں تو گلشن آباد آتا ہے اور گلشن آباد کے بالکل سامنے ہے سمرزار آپ اگر صدر سے جائیں گے تو چھے کلومیٹر اور آپ اگر آنا چاہتے ہیں روڈن کیونکہ خاصہ مشہور ہے آپ سب لوگوں نے میکسیمام انویسمنٹ چاہتے ہیں تو آپ اگر روڈن سوسائیٹی سے نکل کے سمرزار آنا چاہتے ہیں تو آپ کو کموں پیش دس سے گیرہ کلومیٹر شہر کی طرف سفر کرنا پڑے گا تو آپ سمرزار میں پہنچیں گے سمرزار ایک بڑا آوسین پراجیکٹ ہے یہ ایٹی پرسنٹ کنجسٹڈ پاپولیٹڈ ہے یہاں اندر پکی گلیاں موجود ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاؤں گا یہاں کارپیٹڈ روڈ ہیں یہاں پہ ایٹی پرسنٹ ہاؤزز بنے ہوئے وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں یہاں پہ ہسپیٹل بجلی پانی گیس سکول مارکٹ جیسی تمام سہولیات موجود ہیں آپ اگر یہ دیکھیں کہ آپ اگر سمرزار میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کی کوئی بیٹیاں جو سکول میں پڑھتی ہیں یا یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں تو وہ بالکل لالہ زار میں یونیورسٹی ہے پھر فاطمہ جناب وومن یونیورسٹی ہے جو کچہری میں چار کلومیٹر کے فاصلے پہ بہت نزدیک ہے اس کے بعد فاؤنڈیشن یونیورسٹی جو لالہ زار میں ہے وہ سمرزار سے تین کلومیٹر کے فاصلے پہ اس کے بعد اگر آپ اسپیٹل کا دیکھنا جاتے ہیں کیونکہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ یار بڑا اسپیٹل جو ہے وہ کتنا دور ہے سی ایم ایچ پانچ کلومیٹر کے فاصلے پہ موجود ہیں اگر اس علاقے میں آپ وزٹ کریں گے سمرزار کے ایریا میں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سمرزار میں رہتے ہیں آر ایڈی اور پیرڈائز بلوک کی جو میں بات کروں گا بہت سارے لوگوں کے یہاں پیرڈائز بلوک کے اندر گھر ہوں گے وہ کومنٹ میں اس بات کی تصدیق کریں گے کہ سمرزار کے ایریا میں جو گھر ہے وہ آر ایڈی اچھی کنسٹریکشن کی ہوئی جس گھر کی اچھا فرنیشت گھر جو ہے فرنیشت تو نہیں کہہ سکتا اچھی کنسٹریکشن والا جو گھر ہے وہ گھر اس وقت پیسٹھ ساٹھ پیسٹھ ستہ لاک رپے کا مل گا ہے ہاں جس گھر کی کنسٹریکشن بھی کٹیگری کی ہوئی ہے وہ بھی اس وقت پچاس سے پچپن لاک کے راؤن میں مل رہا ہے اس جگہ پہ آپ کو گھر دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پروپرٹی کے کریش ہے اس سے پہلے آپ لوگوں نے شہر سے سو کلومیٹر نوے کلومیٹر اسی کلومیٹر جا کے فائلیں خریدی ہیں اب یہاں پہ ہم آپ کو ریجسٹری انتقال موقع پر قبضہ والا گھر دے رہے ہیں آپ ڈاؤن پیمنٹ جمع کروائیں گے اور ڈاؤن پیمنٹ جمع کروانے کے تین دنوں کے بعد وہاں موقع پہ مٹیریل پھینکا جائے گا آپ نیکسٹ ویک آئیں گے آکے وہاں آپ کے گھر بقاعدہ کنسٹریکشن ہو رہی ہوگی آپ اپنے گھر کی ویک ٹو ویک آکے بقاعدہ سے منیٹرنگ کر سکتے ہیں اس میں مشورہ دے سکتے ہیں اس میں اپنا مٹیریل چیک کر سکتے ہیں بالکل ہار بھی اکثر میں آپ کو یاد ہے میں جب رات کو ہمارا جمعہ اور ہفتہ کو دس بجے لائیو ہوتا ہے تو اس میں ہمیں اکثر آپ کو ایک بات کہتا تھا کہ اس وقت کہیں ایسی جگہ پہ ہمیں کوئی ایسا ہائٹ مل جائے گھر مل جائیں جس میں اسکولیشن چارجز اور ہیڈن چارجز نہ ہو کیونکہ مارکٹ ویلیو کے مطابق تیزی سے مٹیریل اوپر جا رہا ہے اور چار گناہ بڑھ گیا ہے مزید پوسیبلی بڑے یا نہ بڑے اس کا تو میں نہیں کہہ سکتا تو ایسے میں نا اگر کوئی میک آپ کو کہتا ہوتا تھا کہ کوئی ڈیولپر مجھے ایسا مل جائے نا کہ میرے مارکٹنگ نیک بارک کے بجائے اپنے کلائنٹ کے ساتھ ساڑھے بارہ سو روپے والے اس ٹام پہ ایک اگریمنٹ کرے کہ میں کسی قسم کا کوئی اسکولیشن چارجز یا ہیڈن چارجز وصول نہیں کروں گا اب جب میں نے سمرزار کی انتظامیہ سے بات کی تو انہوں نے کہا جی ہم کلائنٹ کے ساتھ ساڑھے بارہ سو روپے والے اس ٹام پہ بقائدہ اگریمنٹ کریں گے کہ ہمارے نہ ہیڈن چارجز ہوں گے اور نہ ہی ہمارے کسی قسم کے کوئی اسکولیشن چارجز ہوں گے میں نے ان سے سوال کیا کہ میٹیریل روز بروز اوپر جا رہا ہے تو آپ یہ ہیڈن چارجز جو ہیں یا اسکولیشن چارجز کیسے نہیں لیں گے وہ نے کہا جی جس دن کوئی بندہ گھار بک کروائے گا ہماری پری لینچنگ میں فورٹی گھر ہے جس دن کوئی بندہ گھار بک کروائے گا very next day ہم جائیں گے جا کے اس کا ہنڈرڈ پرسنڈ میٹیریل اٹھائیں گے اٹھا کے تو وہاں پہ رکھ لیں گے اور پھر اسکولیشن ہمارے اوپر پڑتی نہیں ہے نہ ہمارے کلائن کے اوپر پڑتی ہے تو ہم وصول کریں گے اچھا پھر میں انہیں میں نے ایک اور بات کی ہے کہ اگر آپ کو کوئی 35 مطلب 50% پیمنٹ دے دیتا ہے ایڈوانس تو انہوں نے کہا جی ہم 50% پیمنٹ کی صورت میں چار سوری چھے ماہ کے اندر اندر ہم اسے پوزیشن دے دیں گے اب یہ بھی بہت اچھی بات تھی کہ چھے ماہ کے اندر اندر مجھے 50% ڈاؤن پیمنٹ پہ پوزیشن مل رہا تھا اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ چھے ماہ میں اگر مجھے گھر مل جائے اور وہاں میں رہ رہا ہوں اور اچھے طریقے سے تو وہ گھر میرا ادھر مارکٹ ویلیو کے مطابق میرا بھک جاتا ہے اچھی ویلیو میں بھک جاتا ہے تو میں جو تو 35 لاکھ رپے میں گھر ملا باقی پیسے تو میں اگلے بندے میں سے لے کے اس کے واجبات تیہ کر کے ادا کر کے تو میں کیا کروں گا سیل آؤٹ کروں گا اب ایک جیز اور آپ خوب دوں کہ اگر یہ گھر جو آپ لوگ بک کروا رہے ہیں اس میں ایک سہولت یہ بھی ہے کہ جو 50,000 رپے میں مہینہ آپ کرایا دے رہے ہیں آپ 35 لاکھ رپے ڈاؤن پیمنٹ دیں اور اس کے بعد 50,000 رپے میں مہینہ کرایا دینے کے بجائے اس گھر میں آکے رہا کہ اس کی کس تعدا کریں میں نے راول فنڈی میں لوکل جہاں بھی گھر بنتے ہوئے دیکھے بادیوں میں تو جب ہم کنسٹرکشن انٹ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ٹھیک دار کوئی پیلر نہیں دیتے بیم نہیں دیتے لیکن یہاں پہ پیلر اور بیم باقاعدہ سے انہوں نے کمیٹمنٹ کی ہوئی ہے اور میٹیریل کے اندر دے رہے ہیں اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پہ آپ ڈبل سٹوری گھر بھی بنوا سکتے ہیں اور دس مرلے کا گھر بھی بنوا سکتے ہیں ڈھائی ڈھائی مرلے کے دو گھر بھی آپ مطلب ڈھائی مرلے کا گھر بھی یہاں لے سکتے ہیں اتنی فیسیلیٹیز موجود ہیں اور جس کی بھی آپ نصف پیمنٹ کریں گے وہی چھ ماہ کے بعد آپ کو ملے گا جس کی آپ نصف پیمنٹ کرتے ہیں وہی چھ ماہ کے بعد آپ کو ملے گا لہٰذا یہ نصف پیمنٹ کر کے چھ ماہ والے پلان میں آپ آجیں کیونکہ آپ نے بہت ساری فائلیں کری دی ہیں یہ شہر کے اندر گا رہے ہیں اور کوئی ایک چیز آپ پروپرٹی کے حوالے سے ایسی بنائیں کہ جو آپ کسی کو دکھا سکیں کہ یہ میں نے خرید ہے ساری فائلیں گاربیج اگٹھا کر کے علماریاں بار بار رکھیں پتا چلتا ہے جی وہ آپ تو کبھی کرائیسز آ جاتا ہے کبھی بلڈرز ہی باگ جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ صرف چالیس کریں اور پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنا پر آپ لوگ آئیں ان گروں کی بکنگ کروائیں آپ کا بہت شکریہ اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں خدا حافظ